بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے میں آفتاب احمد اور مجھے میں آفتاب ہومیو ٹپس دوستو آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے پائلز یا ہیمورائیڈز کے بارے میں اس کو اردو میں بواسیر بھی کہتے ہیں دوستو یہ ایک بہت ہی خطناک اور بہت ہی دردناک بیماری ہے اس کے بارے میں جس کو یہ ہوتی ہے وہ ہی اس کی تکلیف کو جانتا ہے تو دوستو اس کے بارے میں ڈیٹیلز میں بات کرنے کے لیے ہی اس کی ویڈیو کو ضرور دیکھیں دوستو ہماری روز مرا کی زندگی میں ہماری جو لائف سٹائل ہے اس میں ہماری کھانے پینے کی روٹین اور اٹھنے بیٹھنے اور جاگنے کی روٹین کی وجہ سے اور آج کا جو بیزی لائف سٹائل ہو گیا ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں میں یہ پرابلم کامن ہوتی جا رہی ہے جو لوگ دوستو سالہ سال سے کرانک کانسٹیپیشن میں مبتلا ہے جن کو قبض رہتی ہے ان کو ڈیڈیشن پور ہے اور وہ کھانا دیڈ حضم ہوتا ہے اور وہ دیر تک سٹول پاس کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ان میں یہ پروبیبلٹی ہے کہ ان میں پائلز کا مسئلہ پتا ہو جائے دوستو پائلز کیا ہے یہ سوالن گلینڈز ہیں سوالن گلینڈز ہیں آپ کے انس ایریا کے اردگرد جو کہ پریشر کی وجہ سے سویل ہو جاتی ہے اور ان کے اندر خون جمع ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے وہ ایریا جو ہے وہ سویل ہو جاتا ہے درد کرتا ہے اور اس میں تکلیف کا احساس ہوتا ہے سم ٹائمز یہ سٹول پاس کرتے ہوئے اس کے ساتھ بلیڈنگ بھی ہوتی ہے یہ بلیڈنگ ڈار کلر کی یا رینڈ کلر کی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کو بہت زیادہ تکلیف کا احساس ہوتا ہے دوستو بات کہتے ہیں کہ پائلز کتنی قسم کی ہوتی ہیں پائلز کی مختلف اقسام ہے اس میں بلائنڈ پائلز ہیں جن میں بلیڈنگ نہیں ہوتی اس کے بعد بلیڈنگ پائلز ہیں جن کے اندر خون پہتا ہے اس کے علاوہ دوستو انٹرنل پائلز ہوتی ہیں جو کہ انل ایریا کے اندر ہوتی ہیں یہ صرف درد کا احساس ہوتا ہے یا اس میں سے خون نکلتا ہے لیکن یہ باہر نظر نہیں آتی لیکن سم ٹائمز یہ سٹول پاس کرتے ہوئے یہ اتنی ان لارج ہو جاتی ہیں کہ یہ سٹول پاس کرتے ہوئے انل ایریا سے باہر آ جاتی ہیں ریکٹم سے باہر آ جاتی ہیں ان کو پروٹرودنگ پائلز کا جاتا ہے اسی طرح اس کی جو لاسٹ سٹیج ہے دوستو جو سب سے سویر سٹیج ہے اس میں اینل ایریا یا ریکٹم ایریا کے گرد بلڈ کلٹس بن جاتی ہیں اور اس میں خون کا اجتماع ہو جاتا ہے وہ وینز سویل ہو کے وہاں پہ ایک مسے کی شکل اشتہار کر جاتی ہے جس کو ایکسٹرنل پائل بھی کہا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی پائلز کی کچھ اقسام جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اب بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا ہومیوپیتک میں علاج ممکن ہے تو جی ہاں دوستو اس کا ہومیوپیتک میں بہت ہی کامیاب اور مستقل علاج موجود ہے جن لوگوں کو بھی پائلز کا پرابلم ہے ان کو اگر وہ ہومیوپیتک کا پرابر ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو ان کا یہ مسئلہ بلکل ٹھیک ہو سکتا ہے اور انہیں دوبارہ سے یہ پرابلم نہیں ہوگی اب بات کرتے ہیں دوستو کہ اس کی کاؤز کیا کیا ہے اس کی کاؤز دوستو سب سے جو بڑا کاؤز ہے اس کا وہ ہے کانسٹیپیشن سپائسی کھانا کھانا لیٹ ایکسرسائز نہ کرنا آپ کا جو ہے جن لوگوں کو سٹول پاس کرنے میں دیکھت ہوتی ہے جن کے اندر جو لو فائبر ڈائیٹ کھاتے ہیں گوشت اور پولٹری ایٹم زیادہ استعمال کرتے ہیں سبزیاں اور سیلڈ وغیرہ سبز پتے والے سبزیاں کم استعمال کرتے ہیں جن کے اندر فائبر کم ہے وہ خوراک کم استعمال کرتے ہیں تو ان میں دوستو کانسٹیپیشن کا پرابلم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ افٹرال ایک پائلز میں تبدیل ہو جاتا ہے اس سے پہلے میں اپنی کانسٹیپیشن کی ویڈیو میں بھی اس کے بارے میں بتا چکا ہوں لیکن وہ چونکہ بسکلی کانسٹیپیشن کے ریلیٹڈ ویڈیو تھی اس لیے اس میں اس ڈیٹیل سے زیادہ میں نے پائلز کے بارے میں نہیں بتایا لیکن آج کی ویڈیو میں میں مکمل تفصیل اس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے لیے کون کونسی ہومیوپیتک میڈسن استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستو پائلز کی ایک اور وجہ ہے جنیٹک جن لوگوں کے خاندان میں کچھ لوگوں کو پائلز کا مسئلہ رہ چکا ہے اس میں یہ تینڈنسی ہے کہ ان کے بچوں میں بھی یہ خاندانی بیماری کے طور پر آگے سامنے آ سکتی ہے اور ان کو بھی یہ مسئلہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے تو دوستو اس کے ہومیوپیتک میں آپ دعا لیتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے دوستو یہ ہومیوپیتک جو طریقہ علاج ہے بہت ہی نیچرل طریقہ علاج ہے اس سے آپ کا یہ مسئلہ انٹرنلی کیور ہوتا ہے نہ صرف یہ آپ کی کونسٹیپیشن کو ٹھیک کرتا ہے بلکہ آپ کا انٹرنل جو باول سسٹم ہے اس کو بھی بیلنس کرتا ہے اور آپ کا ایڈریکلر باول سنڈروم کا جو پرابلم ہے اس کو بھی کیور کرتا ہے اور آپ کا اوورال جو باڈی کا انٹرنل میکنزم ہے اس کو درست حالت میں لے کے آتا ہے جس سے آپ کا اپائز کا مسئلہ بلکل جڑ سے ختم ہو سکتا ہے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں ان ہومیوپیتک میڈسن کے بارے میں جو کہ پائز کے ٹریٹمنٹ یا ہیمورائیڈز کے ٹریٹمنٹ میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور ان کے پراپر استعمال سے سسٹمیٹک قریقے سے استعمال کرنے سے آپ کو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے دوستو ویسے تو بے شمار میڈسن ہیں جو ہومیوپیتک میں پائز کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں لیکن وہ سمٹمز بیسٹ ہوتی ہیں کیونکہ ہومیوپیتک علاج سمٹمیٹک لی ہے اس میں آپ کو پیشنٹ کی مکمل آگاہی حاصل کرنا اس کی علامات لینا بہت ضروری ہیں لیکن کیونکہ یہ ویڈیو انفرمیشن بیسٹ کے لیے بنائی جا رہی ہیں تو میں اس لیے آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ایسی میڈسن جو کہ موسٹلی کامنلی یوز ہوتی ہیں ہیمورائیڈز کے ٹریٹمنٹ کے لیے تو وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا تو دوستو سب سے پہلی میڈسن ہے اسکلس ہپ اسکلس ہپ کیوں یہ دوستو جن لوگوں میں کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے جن کو بیک پین رہتی ہے بالخصوص اور ان کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ سٹول پاس کرتے ہوئے جیسے اندر سوئیاں چوب رہی ہیں اور اس میں درد ہوتا ہے اور خون بھی بہتا ہے تو اس صورت میں دوستو اسکلس ہپ ہمیوپیتک میں بہواسیر کی بہت ہی ٹاپ گریڈر میڈسن مانی جاتی ہے اس کے ڈزارٹ بہت ہی اچھے ہیں اور اس کا پراپر استعمال کرنے سے آپ اس مسئلہ سے جان چھڑا سکتے ہیں نیکس دو میڈسن ہیں دوستو سلفر اینڈ نکس ومی کا ان کو ٹو ہنڈرڈ پرٹینسی میں آپ نے لینا ہے سلفر صوبہ نہار مو پانچ کترے اور رات کو سوتے وقت نکس ومی کا ٹو ہنڈرڈ اس کے بھی فائیو ڈرافٹس لینے ہیں دوستو یہ ہمیوپیتک کی بہت ہی کارامت وہ دوائے ہیں جو کہ پائیز کے پرابلم میں بہت ہی اچھے ضرز دیتی ہیں میں تو اپنے ہر پیشنٹ کو جو کہ پائیز کی پرابلم کے ساتھ آتا ہے ان کو ہمیشہ سلفر اور نکس ومی کا کے ساتھ آتا ہے جو ان کی سیمٹرم سے میچ کرتے ہوئی واقعی میڈسن ہوتی ہے وہ ضرور دیتا ہوں اس سے پہلی ویڈیو میں بھی میں کانسٹیپیشن والی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں پائیز کے بارے میں دوستو نیکس میڈسن ہے ایلو ایلو میں پائیز پرپل کلر کے انگور کے گچھوں کی طرح نظر آتے ہیں وہ اتنے سویل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کا رنگ پرپل ہو چکا ہوتا ہے اور ان میں بلیڈنگ بھی ہوتی ہے دوستو اس کے لیے ہم ایلو کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد نیکس میڈسن ہے دوستو ہیماملیس ہیماملیس کیوں میں ہم نے یوز کرنی ہے مدہ ٹینچر میں دس کترے صبح دوپہر شام یہ بھی دوستو جس میں جن لوگوں میں ڈارک کلر کا بلڈ نکلتا ہے ان کی بلیڈنگ ڈارک کلر کی ہے تو اس کے لیے ہم کانسٹیپیشن اور پائیز کے پرابلم میں ہم ہیماملیس کا استعمال کرتے ہیں نیکس میڈسن ہے دوستو ارسینکم ایلبم 200 ارسینکم ایلبم کا پیشنٹ بے چین ہوتا ہے پائیز کو ہارٹ اپلیکیشن یعنی کہ گرم ٹکور کرنے سے آرام ملتا ہے اور ارسینکم ایلبم کے پیشنٹ میں تھوڑ تھوڑے پانی کی گھونٹ گھونٹ پانی کی پیاس دیکھنے میں ملتی ہے دوستو نیکس میڈسن ہے کالنسونیا جن خواتین میں پرگننسی کے دوران پائیز کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے ان کے لیے ہم کالنسونیا کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے ان کا جوکے پرگننسی کے دوران پریشر نیچے کی طرف زیادہ پڑتا ہے اس وجہ سے کانسٹیپیشن کے بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ پائیز کا مسئلہ بھی دیکھنے میں آتا ہے تو اس کے لیے کالنسونیا بہت ہی اچھا رس دیتی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو اینل فیشر کے بارے میں جن لوگوں میں پائیز کی وجہ ساتھ ساتھ اینل فیشر کا پراؤلوم بھی ہے ان کے ریکٹم ایریا میں زخم ہو چکے ہیں اور اس میں سے خون نکلتا ہے تو اس میں دوستو ہم نیکٹرک ایسرڈ اور پائیونیا کا استعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں میں اینل فیشر کی وجہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے درد اور جلن کا احساس ہوتا ہے اور ایسے لکھتا ہے جیسے گلاس کی کانچ ان کے اندر چوب رہی ہے اس میں یہ بہت اچھا رس دیتی ہے اس کے ساتھ اگر ہم علامات کے مطابق گریفائٹس کا بھی استعمال کریں تو بھی اینل فیشر میں بہت اچھا رس داتا ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ دوستو میں اب آپ کو ویلما شوابے کمپنی کا ایک کمبینیشن بتاؤں گا بی بائیو پلاس جن سیونٹین جی ہاں دوستو بائیو پلاس جن سیونٹین یہ بواسیر کے لیے بہت ہی افیکٹیو کمبینیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ بھیلما شوابے کمپنی کا ہی ایک اور کمبینیشن ہے پی ٹی کے تھری یہ بھی بواسیر کے لیے بہت ہی افیکٹیو مانا جاتا ہے اور یہ ہر قسم کی بواسیر جسی طرح کے آپ کو مسئلہ ہے اس کے لیے یہ بہت ہی اچھا رس دیتا ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک کو آپ نارمل رکھیں گوشت کا استعمال کام کریں سپائسی پوڈ کا استعمال کام کریں فاس پوڈ جن کے اندر یسٹ ہے ان کا استعمال کام کریں تو آپ بہت جلد اس تقلی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ زیادہ زیادہ پانی پیئیں لیکوڈز لیں اور رچ فائبر ڈائیٹ کھائیں جس خوراک کے اندر فائبر زیادہ ہے اس کا استعمال کریں تو آپ اس تقلی سے بہت جلد ہی نجات حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پائلز کے بارے میں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز مل سکیں بہت شکریہ